دیکھئے بیاغ سبق گزشتہ سبق میں غیر منصرف کا بیان چل رہا تھا اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ کسرہ آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے اور غیر منصرف کو منصرف کرنا یعنی منصرف پڑھنا بھی جائز ہے ضرورت کی وجہ سے یا تناسب کی وجہ سے تو اس پر اشکال ہوا تھا کہ غیر منصرف کا منصرف پڑھنا جائز ہے اور آگے دو وجہیں ذکر ہوئی تھیں لِلزرورتِ او لِلتناسب ضرورت کی وجہ سے یا تناسب کی وجہ سے اور ضرورت سے مراد ہے ضرورتِ شعری اور ضرورتِ شعری کی وجہ سے تو غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز نہیں ہوتا بلکہ واجب ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر شعر کا وزن ٹوٹ جاتا ہے اوپر کہا وَيَجُوزُ جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا اور آگے لِلزرورت سے پتا چلا کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے تو ضروری جو ہوا وہ تو جائز کے اندر داخل نہیں ہوگا جائز کا تو معنی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو یعنی اس کا کرنا ضروری نہ ہو بھئی تو صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ يَجُوزُ جو ہے لَا يَمْتَنِعُ کے معنی میں ہے یعنی یعنی يَجُوزُ یہاں يُمْکِنُ کے معنی میں ہے مُمْکِن ہے اس کی صرف بھی غیر منصرف کی صرف بھی مُمْکِن ہے بھئی تو امکان آگیا اور امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام ایک امکان خاص امکان عام کہتے ہیں جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی یعنی جانبِ مخالف ضروری نہیں ہے مثلا ایک ہے وجود اور ایک ہے عدم ایک ہے وجود اور ایک ہے عدم جب وجود کا امکان ذکر کیا جائے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے تو اس کی جانبِ مخالف کیا؟ عدم معلوم ہوا عدم ضروری نہیں عدم ضروری نہیں اور یہ جو وجود ہے یہ چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں اس کے اندر آگئے بس عدم ضروری نہیں ہے تو اس کو امکان عام کہتے ہیں بھئی جس میں جانبیں مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور دو جانبیں کون کون سی ہیں میں نے بتلا دیا ایک ہے وجود ایک ہے عدم وجود جس میں ایک چیز کے ہونے کا ذکر ہو اور عدم جس میں ایک چیز کے نہ ہونے کا ذکر ہو مثلا میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے زید آ جائے دیکھو اس میں آنے کا ذکر ہے وجود کا ذکر ہے اور ایک ہے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے زید نہ آئے دیکھو اس میں نہ آنے کا ذکر ہے یعنی عدم کا ذکر ہے تو وجود اور عدم یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں جہاں وجود ہوگا وہاں عدم نہیں جہاں عدم ہے وہاں وجود نہیں دونوں میں سے ایک چیز ہوگی بھئی یعنی قضیہ یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا اگر قضیہ موجبہ ہو جس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات ہوتا ہے کہ مثلا زید عالم ہے تو دیکھو اس میں ایجاب ہے اس میں وجود کا ذکر ہے ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا وجود ثابت ہے بھئی اور ایک ہے کہ زید عالم نہیں ہے یہ قضیہ سالبہ ہے تو یہاں عدم کا ذکر ہو رہا ہے تو بہرحال امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص امکان عام میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور امکان خاص میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں اور پھر یہ امکان عام دو قسم پر ہے ایک امکان عام مقید بھی جانب الوجود اور ایک امکان عام مقید بھی جانب العدم امکان عام مقید بھی جانب الوجود جو مقید ہو وجود کی جانب یعنی جس میں ہونے کا ذکر ہو اور امکان عام مقید بھی جانب العدم جو عدم کے ساتھ عدم کی جانب میں مقید ہو یعنی جس میں نہ ہونے کا ذکر ہو بھئی تو امکان عام جب مقید بجانب الوجود ہو تو وہ لا یمتنعو کے معنی میں ہوتا ہے کس معنی میں لا یمتنعو یعنی عدم ضروری نہیں تو عدم ضروری نہیں اور باقی وجود چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں اس میں داخل ہو گئے تو اس کو امکان عام مقید بجانب الوجود کہتے ہیں اور اس کو لا یمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسرا امکان عام مقید بجانب العدم ہے اور اس کو لا یجیبو سے تعبیر کرتے ہیں لا یجیبو سے جس میں نہ ہونا ذکر ہوتا ہے جب نہ ہونا ذکر ہوا تو معلوم ہوا ہونا ضروری نہیں جب ہونا ضروری نہیں ہے تو نہ ہونا دونوں آگئے چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں اس کے اندر آگئے تو یہاں پر بھی بتلا دیا وَيَجُوزُوا سے کیا مراد ہے لا يَمْتَنِعُ مراد ہے یعنی امکان عام مقید بجانب الوجود مراد ہے اور اس کو لا يَمْتَنِعُ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے اندر وجود ذکر ہوتا ہے کیا ذکر ہوتا ہے وجود ذکر ہوتا ہے مقید بجانب الوجود ہے اور معلوم ہوا اس کی جانب مخالف ضروری نہیں یعنی عدم ضروری نہیں تو اس میں عدم ضروری نہیں ہوتا باقی وجود چاہے ضروری ہو یا ضروری نہ ہو دونوں آگئے تو لِلز ضرورت میں ضروری ہے اور لیت تناسب میں ضروری نہیں دونوں اس کے اندر آگئے بھئی اس کے بعد یہ لیت ضرورت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا بھئی آخری سبق میں اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ضرورت سے مراد ضرورت شعری ہے بھئی اور کبھی یہ ضرورت شعری ہوتی ہے کہ شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے غیر منصرف کو منصرف پڑھا جاتا ہے اور کبھی رعایت قافیہ کی ضرورت کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھا جاتا ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جس وقت غیر منصرف شعر میں واقع ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے شعر کے اندر کسر واقع ہوتی ہے یعنی اس کا وزن ٹوٹ جاتا ہے اس کو شعر کے وزن سے نکال دیتا ہے اور کبھی اس کے اندر زحاف واقع ہوتا ہے اور زحاف کی وجہ سے وہ سلاست سے نکل جاتا ہے سلاست کا معنی میں نے بتلایا تھا روانی اشعار کے اندر خاص روانی اور ترنم ہوتا ہے خاص روانی جس کو ذرابی اللہ نے زوق دیا ہو بلکہ عام آدمی بھی شعر کے اندر جو روانی ہے عام آدمی بھی ہر سلیم و تبہ آدمی شعر کے اندر روانی اور سلاست کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر خاص ایک ترنم ہے خاص روانی ہے اور اس کے پڑھنے کا ایک خاص لطف ہے بھئی تو شعر کے اندر خاص سلاست ہوتی ہے لیکن اگر غیر منصرف جو ہے کبھی وہ آ جائے تو اس کی وجہ سے شعر کی روانی متاثر ہوتی ہے شعر کی روانی متاثر ہوتی ہے یعنی شعر کے اندر زحاف واقع ہوتا ہے زحاف میں نے بتلایا بھئی زحاف شعر کے اندر مخصوص جگہوں پر مخصوص قسم کی تبدیلی کرنے کو زحاف کہتے ہیں اور یہ تین قسم کی ہوتی ہے کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے ساکین کو حضف کر لیتے ہیں کبھی صرف حرکت کو حضف کرتے ہیں اور کبھی متحرک کو حضف کر لیتے ہیں کتنی صورتیں تین کبھی ساکین کو حضف کرتے ہیں کبھی صرف حرکت کو حضف کرتے ہیں اور کبھی متحرک کو حضف کرتے ہیں تو جب متحرک کو حضف کیا معلوم ہو وہ حرف بھی حضف اور اس کی حرکت بھی حضف اس میں دونوں چیزیں آ گئیں پھر سنو تین صورتیں ساکین میں صرف ایک حرف حضف ہوا جب حرکت حضف کی تو اس میں صرف حرکت حضف ہوئی حرف حضف نہیں ہوا اور جب حرف متحرک کو حضف کیا تو وہ حرف بھی حضف اور اس کی حرکت بھی حضف ہو گئی تو یاد رکھے جو زحاف ہے اس کی وجہ سے شیر کے وزن میں روانی برقرار نہیں رہتی عموماً زحاف کی وجہ سے شیر کے اندر وہ روانی اور وہ سلاست اور وہ ترنم باقی نہیں رہتا میں نے بتایا شیر کے مخصوص آوزان ہوتے ہیں ایک حرف ادھر ادھر ہو جائے تو شیر کا وزن ٹوٹ جاتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں انہی آوزان پر ہر شاعر اپنی اپنی بات کرتا ہے ہر شاعر ایک چیز کے بارے میں شیر کہتا ہے دوسرا دوسری چیز کے بارے میں تیسرا تیسری چیز کے بارے میں تو بعض اوقات شیر بناتے ہوئے شیر بناتے ہوئے شاعر کو کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا کہ جو پورا شیر کا وزن برقرار رکھا جا سکے تو وہاں پر ان کے لئے زحاف کی گنجائش ہوتی ہے وہ معمولی سا رد و بدل کر سکتے ہیں وزن میں لیکن خاص طریقے سے ہر طریقے سے نہیں خاص طریقے سے ان کو معمولی سے رد و بدل کی اس میں گنجائش ہوتی ہے جس کی وجہ سے شیر کا وزن بدلتا ضرور ہے لیکن شیر کا وزن ٹوٹتا نہیں خراب نہیں ہوتا اس کی وجہ سے سلاست اور روانی میں کمی آ جاتی ہے البتہ شیر کا وزن پھر بھی برقرار ہوتا ہے اگر اس کی گنجائش اس کو نہ دیتے تو پھر شاعر کے لئے وہاں کوئی لفظ اس کو مل ہی نہیں رہا تھا جو مناسب لفظ وہاں لے کر آتا تو اس کے لئے گویاں یوں سمجھیں کچھ اس کو رخصت مل جاتی ہے کہ وزن میں معمولی سی وہ رد و بدل کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن وہ رد و بدل بھی میں نے بتایا خاص قسم کا ہوتا ہے جس سے وزن تھوڑا بدلتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے خراب نہیں ہوتا تو اس کو زحاف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زحاف کہتے ہیں تو پہلے کی مثال جس میں غیر منصرف کو غیر منصرف پڑھا جاتا تو شیر کا وزن ٹوٹ جاتا تو شیر کے وزن کو ٹوٹنے سے بچانے کی ضرورت کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا جیسے میں نے بتایا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر ہے تو پھر علماء کا اس میں اختلاف بعض فرماتے ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر ہے اور بعض کہتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا وَأَمَّا الثَّانِ اور دوسرے کی مثال جس میں جس میں زحاف سے بچنے کے لئے غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا اگر غیر منصرف پڑھا جاتا تو شیر میں زحاف واقع ہوتا تو یہ دوسرے کی مثال ہے جس میں زحاف سے بچنے کے لئے غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا جیسے عَعِدْ ذِكْرَ نَعْمَانِ لَنَا یہ مقام استشحاد جو ہے نعمان ہے بھئی نعمان اور یہ نعمان اس میں علف نون زائدہ تان ہے اور یہ غیر منصرف ہے لیکن زحاف سے بچنے کے لئے اس کو منصرف پڑھا گیا اَعِدْ ذِكْرَ نَعْمَانِ لَنَا اور میں نے بتایا یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہے بھئی تو امام شافی رحمہ اللہ کا یہ شیر ہے وہ فرماتے ہیں اَعِدْ ذِكْرَ نَعْمَانِ لَنَا اِنَّ ذِكْرَهُ وَالْمِسْكُمَا كَرَّرْتَهُ کہ ہمارے لئے نعمان کا ذکر دہرائیے یعنی امام آزم ابو حنیفہ کا اِنَّ ذِكْرَهُ وَالْمِسْكُمُمْ کہ بے شک ان کا ذکر جو ہے وہ ایس مشک خوشبو ہے ما کرررتہو جس قدر اس کو بار بار دہراؤگے اتنی ہی اس کی خوشبو مہکتی جائے گی پھیلتی جائے گی فَإِنَّهُ لَوْ فُتِحَنُونُ نَعْمَانَ مِنْ غَيْرِ جِ یہاں سے آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں نعمان جو غیر منصرف تھا اس کو منصرف پڑا گیا صرف ذحاف سے بچنے کے لئے اگر اس کو غیر منصرف بھی پڑا جاتا تو شیر میں ذحاف واقع ہو جاتا کیا واقع ہوتا ذحاف واقع ہوتا البتہ شیر کا وزن پھر بھی برقرار رہتا شیر کا وزن تو برقرار رہتا لیکن ذحاف کی وجہ سے شیر میں سلاست نہ رہتی روانی نہ رہتی اس میں وہ ترنم نہ رہتا تو ذحاف سے بچنے کے لئے شاعر نے نعمان غیر منصرف کو منصرف پڑھا بھی پھر اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے ہمیں بتلا دیا کہ ذحاف شیر میں آ جائے تو اس سے شیر کا وزن نہیں ٹوٹتا شیر کا وزن نہیں ٹوٹتا تو پھر جب شیر کا وزن برقرار ہے تو پھر تو ذحاف اگر آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں معلوم ہے ذحاف سے بچنا واجب نہیں ہے کیونکہ شیر کا وزن ٹھیک رہتا ہے ذحاف کے باوجود تو معلوم ہوا ذحاف سے بچنا واجب نہیں تو آپ نے اس کو لزرورت کے تحت کیسے ذکر کر دیا لزرورت میں تو وہ چیز ذکر ہو جس کا کرنا ضروری ہے اور ذحاف سے بچنا تو ضروری نہیں تو لزرورت کیسے اس ذحاف کو شامل ہوئی بھئی تو اس کا جواب دیا کہ بھئی بعض ذحافات سے بچنا ضروری ہوتا ہے جب اس سے بچا جا سکے کیونکہ ذحاف کی وجہ سے ایک شیر کی میں سلاست جو ہے اس میں کمی آ رہی تھی سلاست سے وہ شیر نکل رہا تھا تو بعض اوقات جب ذحاف سے بچنا ممکن ہو تو شعارہ کے نزدیک وہاں بچنا ضروری ہوتا ہے تو یہ بھی لزرورت کے تحت داخل ہے بات سمجھ میں آگئی وَأَمَّا ضَرُورَتُ الْوَاقِعَةُ لِلْرِعَایَةِ الْقَافِيَةِ جی میں نے بتلایا تھا قافیہ جو ہے شیر کے آخر میں جو وزن آتا ہے اس کو قافیہ کہتے ہیں قصیدے کے پہلے شیر میں جو قافیہ آتا ہے شاعر اختتام قصیدہ تک اس قافیہ کا خیال رکھتا ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے بھئی جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ عمرو القیس جو ہے اپنے معلقے میں کہتا ہے قفان نبکی من ذکرہ حبیبی ومنزلی بِسِقْتِ اللِّوَا بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِي تو دیکھو یہ حَوْمَلِي یہ ہے قافیہ حَوْمَلِي وزن جو شیر کے آخر میں آ رہا ہے یہ کیا ہے قافیہ اور اسی پر وہ آخر تک چلتے رہے گا عمرو القیس پورے قصیدے کے اندر یہ حَوْمَلِي وزن برقرار رکھے گا اور حَوْمَلِي وزن سے مراد یہ ہے کہ یعنی متحرک کے مقابلے میں متحرک اور ساکن کے مقابلے میں ساکن چنانچہ اگلا شیر ہے بھئی فَتُوزِ حَفَلْ مِقَرَاتِ لَمْ يَعْفُرَ اسْمُهَا نِمَانَ سَجَدْهَا مِن جَنُوبِ وَشَمْعَلِي دیکھا حَوْمَلِي شَمْعَلِي تیسرا شیر دیکھ لیں بھئی تَرَابَعَرَ الْآرَامِ فِي عَرَصَاتِهَا وَقِعَانِهَا كَأَنَّهَا حَبُّ فُلْفُلِي دیکھو حَوْمَلِي شَمْعَلِي فُلْفُلِي آپ کہیں گے نہیں بھئی فلفلی میں تو حرکتیں الگ ہیں بھئی بات وزن شیری کی چل رہی ہے وزن شیری کے اندر متحرک کے مقابلے میں متحرک آنا چاہیے ساکن کے مقابلے میں ساکن آنا چاہیے حرکتیں ایک جیسی ہونا ضروری نہیں ہیں حَوْمَلِي دیکھو حَا متحرک اور وَوْسَاکِن فُلْفُلِي دیکھو اس میں فَا متحرک اور لام ساکن پھر حَوْمَلِي مِم پر حرکت اور آگے لام مقصور اور فُلْفُلِي اس کے آخر میں بھی فَا متحرک اور آگے لام مقصور ہے تو وزن شیری کے اندر متحرک کے مقابلے میں متحرک آتا ہے ساکن کے مقابلے میں ساکن آتا ہے حرکتوں کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے تو اس کو رعایتِ قافیہ کہتے ہیں اور یہ جو شیر کے آخر میں حرف آتا ہے اس کو حرفِ روی کہتے ہیں حَرْفُنْ رَوِيُنْ اور یہ حرفِ روی جو ہے اسی کی طرف قصیدے کی نسبت کی جاتی ہے جیسے اس کے آخر میں لام آیا تھا تو اس کو کہیں گے قصیدہِ لامیہ اگر آخر میں تا آ جائے تو کہیں گے قصیدتن تائیتن اور اگر آخر میں میم آ جائے تو قصیدتن میمیتن اگر نون آ جائے تو قصیدتن نونیتن تو اسی حرفِ روی جو بالکل آخر میں آیا ہے جیسے یہاں لام ہے حَوْمَلِي شَمْعَلِي فُلْفُلِي دیکھو آخر میں لام آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حَرْفُنْ رَوِيُنْ حرفِ رَوِي بھئی اور شاعر تمہ پور قصیدے میں اس کا احتمام کرتا ہے کہ ہر شعر کے آخر میں یہی حرف آئے جیسے یہاں پر لام مقصور آیا تو پور قصیدے کے اندر آخر میں لام مقصور لے کر آیا شاعر بھئی اس کے بعد بتلایا تھا کہ کبھی کبھار غیر منصرف کو منصرف پڑھا جاتا ہے مناسبت کی وجہ سے تاکہ دو کلموں میں مناسبت حاصل ہو جائے ایک ہے غیر منصرف اور ایک ہے منصرف دو کلمی کٹھے آگئے اب غیر منصرف جو ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی اور منصرف پر تنوین آئے گی تو دونوں میں مناسبت نہیں معلوم ہوگی مناسبت بھی عرب کے ہاں بڑی ضروری ہے کلمات کے اندر تو چنانچہ وہ منصرف کی رعایت کرتے ہوئے غیر منصرف پر بھی کسرا اور تنوین پڑھ دیتے ہیں جیسے سلاسل و اغلالا سلاسل دیکھو یہ جمع منتحل جمعہ کا وزن ہے اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے لیکن اس کے ساتھ جو اغلالا لفظ تھا وہ منصرف تھا اس پر تنوین آ رہی تھی تو سلاسلن کو بھی وہی حکم دے دیا گیا اور اس پر بھی تنوین لائی گئی تو سلاسل و اغلالا یہ دونوں کی مثال ہے یعنی وہ اسم جس کو مناسبت کی وجہ سے منصرف پڑھا گیا وہ اسم بھی ہے اس میں اور جس اسم کی وجہ سے اس کو منصرف پڑھا گیا وہ بھی اسم ہے تو یہ دونوں کی مثال ہے اور پھر آپ کو صاحب کافیہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ علتیں جو دو علتوں کے قائم مقام ہیں وہ دو ہیں ایک جمع اور ایک ایک علفت تانیس تانیس کے دو علف کیونکہ یہ دونوں علتیں مقرر ہیں ان میں تقرار ہے تو ان کی وجہ سے دو فرعیتیں آ گئیں اشکال ہوتا تھا نا کہ ایک علت دو کے قائم مقام کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ علت کی وجہ سے اسم میں فرعیت آتی ہے اور فیل کے اندر دو فرعیتیں ہیں تو اسم کی مشابہت کس کے ساتھ آ گئی فیل کے ساتھ لیکن مشابہت کب آئے گی جب کم از کم دو فرعیتیں آئیں تو پھر فیل کی طرح ہو جائے گا اسم کیونکہ فیل میں بھی دو فرعیتیں ہیں تو جب ایک سبب دو کے قائم مقام ہے تو اسم میں تو ایک فرعیت آئی اس کی وجہ سے اور ایک فرعیت کی وجہ سے اس کی مشابہت تو فیل کے ساتھ پوری نہیں ہے تو جواب دیا کہ یہ جو علتیں ہیں یہ دو علتیں جو دو سببوں کے قائم مقام ہیں ان میں تقرار ہے بھئی یہ جمع منتحل جمع یہ عموماً دوسرے نمبر پر آتی ہے دوسرے درجے میں جیسے قلب کی جمع آتی ہے اکلب اور پھر اس اکلب کی جمع آتی ہے اکالب بھئی تو معلوم ہوا گویا دو مرتبہ جمع آ گئی جمع کا تقرار آ گیا تو یہ دو فرعیتوں کے قائم مقام ہو گئی اسی طرح تانیس کے جو دو علف ہیں علف مقصورہ اور ممدودہ وہ بھی دو تانیس کے درجے میں ہے دو تانیس کے درجے میں کس طرح ایک تو وہ علف تانیس والا وہ ایک علف تانیس ہے ایک اس کی وجہ سے فرعیت آئی دوسرا ان میں لزوم تانیس ہوتا ہے یعنی اس علف کو اس قلمے کے ساتھ ہی وضع کیا گیا ہے یہ علف اس قلمے سے جدہ ہوتا ہی نہیں تو ایک تانیس ہے اور ایک لزوم تانیس ہے تانیس اس قلمے کے ساتھ لازم ہے تو اس لزوم تانیس کو ایک اور تانیس کے درجے میں اتار لیا گیا تو گویا دو تانیسیں آ گئیں تو گویا تانیس کا تقرار آ گیا جب تانیس کا تقرار آیا تو ایک تانیس کی وجہ سے فرعیت آتی تھی تو دو تانیسوں کی وجہ سے دو فرعیتیں آ گئیں جیسے جمع کے اندر دو جمعوں کی وجہ سے دو فرعیتیں آ گئیں تو یہ اس کی مناسبت آ گئی مشابہت آ گئی فیل کے ساتھ اس لئے لفظ کیا ہو جائے گا کلمہ غیر منصرف ہو جائے گا اور پھر آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ بھئی تا کو دو سببوں کے قائم مقام کیوں نہیں کیا تو بتلایا کہ یہ جو تا ہے یہ وضع کے اعتبار سے کلمے کے ساتھ لازم نہیں ہوتی بلکہ یہ تو صرف مذکر مونس میں فرق کرنے کے لیے ساتھ ملائی جاتی ہے وہی ذاربن ہے مذکر کے لیے استعمال کرتے ہو تو اسی طرح رکھیں گے اور مونس کے لیے استعمال کرو تو فرق کرنے کے لیے ساتھ کیا ملا دیں گے تا ہے مربوطہ یعنی گولتا ساتھ ملا دیں گے تو یہ جو تا ہے تانیس ہے یہ کلمے کے ساتھ لازم نہیں ہوتی یہ صرف مذکر اور مونس میں فرق کرنے کے لیے لائی جاتی ہے اور کبھی یہ تا بھی لازم ہو جاتی ہے جب اس لفظ کو کسی کا نام بنا دیا جائے جیسے قائمتوں کے ساتھ تا ہے تانیس جڑی لیکن یہ تو اس کے ساتھ لازم نہیں ہے لیکن پھر اس کو کسی کا نام بنا دیا گیا اور جب نام بنایا یعنی علم بنایا تو علم میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی لہذا اب یہ تائس سے جدان نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں بھئی یہاں بھی اگرچہ لزوم تو آ گیا لیکن وہ جو وضع اول میں جیسے لزوم کے اندر قوت تھی وہ قوت یہاں پر نہیں وہ جو کلمہ کو وضع اول میں علف کو جڑا گیا تھا اس کلمے کے ساتھ وہ لزوم بڑا قوی تھا اور یہ اس درجے کا قوی نہیں ہے لہذا یہ اس کے درجے میں نہیں یا یوں کہیں کہ اعتبار وضع اول کا ہے وضع اول میں جو لازم ہو تانیس والی علامت اس کا اعتبار ہے اور یہ جو علم بنایا گیا یہ تو وضع ثانی ہے ایک لفظ ایک مانا کیلئے وضع تھا پہلے پھر کسی کا نام رکھا گیا تو گویا ہے یہ دوبارہ اس کیلئے وضع کر لیا گیا تو وضع ثانی کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار ہے وضع اول کا اور وضع اول کے اعتبار سے تو یہ تال لازم نہیں تھی لہذا یہ دو سببوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَالْعَدْلُ مَصْدَرٌ مَبْنِيٌ لِّلْمَفْعُولِ اَيْقَوْنُ لِسْمِ مَعْدُولًا خُرُوجُهُ اَيْخُرُوجُ لِسْمِ اَيْقَوْنُهُ مُخْرَجًا عن سیغتِهِ الْأَصْلِيَّةِ پہلے متن متن دیکھ لیجئے بھئی کہتے ہیں فَالْعَدْلُ خُرُوجُهُ عن سیغتِهِ الْأَصْلِيَّةِ عَدَلْ جو ہے خُرُوجُهُ اَيْخُرُوجُ لِسْمِ اسم کا نکلنا عن سیغتِهِ الْأَصْلِيَّةِ اپنے سیغہِ اَصْلِيَّةِ اسم کا اپنے سیغہِ اَصْلِيَّةِ سے نکلنا یہ عدل کہلاتا ہے اسم کا اپنے سیغہِ اَصْلِيَّةِ سے نکلنا یہ عدل کہلاتا ہے بھئی سیغہِ اَصْلِيَّةِ کسے کہتے ہیں بھئی سیغہ اصلیہ وہ ہے جس کا قانون اور ضابطہ تقاضہ کر رہا ہو قانون اور ضابطہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اس لفظ کو اس طرح ہونا چاہیے لیکن اس کو پھیر کر ایک نئی شکل دی دی گئی اس کو کیا کہتے ہیں عدل مثلا جیسے عمر عمر کی اصل ہے علماء نحف فرماتے ہیں عامیر اور عامیر دیکھو فاعل صفت کا سیغہ ہے اس میں فاعل کا سیغہ ہے تو مجرد کے سیغوں سے اس میں فاعل کس وزن پر آتا ہے فاعل وزن پر آتا ہے اور عامیر بھی اسی وزن پر ہے لیکن اس کو پھیر کر ایک نیا وزن بنا لیا گیا ایک نئی صورت دی دی گئی عمر دیکھو نئی صورت دی دی گئی تو لفظ کو پھیر دیا گیا کس سے اپنے سیغہ اصلیہ سیغہ اصلیہ کونسا جس کا قانون اور ضابطہ تقاضہ کر رہا تھا قانون اور ضابطہ کیا تھا کہ اس میں فاعل جو ہے سلاسی مجرد سے فاعل وزن پر آتا ہے اور عامیر بھی اسی فاعل وزن پر تھا قانون کے مطابق تھا پھر اس کو پھیر کر ایک نئی صورت دے دی گئی تو اس کو عدل کہتے ہیں کہ اسم کا اپنے سیغہ اصلیہ سے نکلنا یعنی یوں کہو اسم کا اپنی قانونی شکل سے نکل کر ایک نئی شکل اختیار کر لینا یہ کیا ہے عدل ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَلْعَدْلُ مَصْدَرٌ مَبْنِيٌ لِلْمَفْعُولِ اَيْكَوْنُ الْإِسْمِ مَعْدُولَ فَلْعَدْلُ عدل جو ہے مَصْدَرٌ بتلا دیا کہ عدل یہ مصدر ہے بھئی کونسا سیغہ ہے مصدر ہے اور مصدر مبنی للمفعول مصدر مبنی للمفعول ہے کیا معنی میں بتلا چکا ہوں آپ کو مبنی للمفعول ہونے کا کیا معنی یعنی یہ مصدر مجھول ہے مصدر مجھول ہے بھئی دیکھو جیسے فیل معروف کے لیے فاعل چاہیے اور فیل مجھول کے لیے نائے فاعل چاہیے فیل کبھی معروف ہوتا ہے اور کبھی مجھول اسی طرح یہ جو مصدر ہے یہ بھی کبھی مصدر معروف ہوتا ہے اور کبھی مجھول ہوتا ہے جیسے دیکھو ضرب ضرب کا معنی پٹائی کرنا بھی اور اس کا معنی پٹائی کیے جانا بھی یعنی پٹائی ہونا بھی ضرب کا معنی پٹائی کرنا بھی اور ضرب کا معنی پٹائی ہونا بھی یوں رہا رکھو کہ جیسے فعل معروف اور مجھول ہوتا ہے اسی طرح مستر بھی معروف اور مجھول ہوتا ہے جیسے ضرب کا معنی پٹائی کرنا بھی اور ضرب کا معنی پٹائی ہونا بھی پٹائی ہونا بھی یعنی پٹائی کیے جانا بھی اور اسی طرح شرب شرب کا معنی پینا بھی اور شرب کا معنی پیا جانا بھی اور اکل اکل کا معنی کھانا کھانا بھی اور اکل کا معنی کھانے کو کھایا جانا بھی تو اردو میں تو دیکھو مختلف ہے پینا الگ پیا جانا الگ پٹائی کرنا الگ اور پٹائی کیے جانا الگ لیکن عربی میں وہی مصدر معروف کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے اور وہی مصدر مجھول کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ آپ گردانوں میں پڑھتے ہیں دیکھو یہ سرف سغیر ہے اور سرف سغیر میں صرف کبیر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے زاربہ صرف ایک سیغہ لائے باقی پوری گردان آپ خود پڑھ لیجئے گا ماضی کی چودہ سیغے ہیں بھئی ہم نے اشارہ کر دیا زاربہ اس طرح گردان شروع ہوگی ماضی معروف کی مزارے کے چودہ سیغے ہیں مضارے معروف کے لیکن صرف ایک سیغہ یزریبو لے آئے پوری گردان کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلا سیغہ یزریبو ہے باقی گردان آپ اسی وزن پر خود بنا لیں خود پڑھ لیں پھر زاربہ یزیبو زاربان یہ مستر لائے گیا پھر اس کے بعد فہوا زاربن اس میں فائل کا وزن بھی بتلا دیا کہ باقی گردان آپ خود پڑھ لیں اس کے بعد وزوریبہ فعل مجہول لے آئے فعل مجہول کے چودہ سیغے ہیں لیکن ایک ہی سیغہ لے آئے اشارہ کر دیا کہ زوریبہ اس طرح ہوگی فعل مجہول کی گردان اور باقی گردان آپ خود پڑھ لیجئے پھر یو زرابو فعل مجہول مزارے لے آئے اس میں بھی پوری گردان کی طرف اشارہ کر دیا اور آگے پھر زاربان آیا پھر زاربان آیا تو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو سرف سغیر ہے اس میں تو ایک ایک سیغہ لاکر پوری گردان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو پھر زاربان مصدر ایک دفعہ آ گیا تھا تو دوبارہ اس کو کیوں ذکر کیا گیا ایک لفظ کو بیکار لیا یہاں تو جواب یہ کہ نہیں بھئی بزرگوں کا علماء کا کوئی ایک کام بھی بیکار نہیں اس میں کوئی نہ کوئی بڑی گہری بات یا گہرا نکتہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے آپ کا ذہن اس تک پہنچے یا نہ پہنچے تو یہ جو دوسرا زاربان لائے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ مصدر مجھول ہے وہ مصدر جو پہلے گزرا تھا وہ معروف تھا کیونکہ وہ فعل معروف کے بعد آیا تھا زربا یزربو زربان اور یہ زربان جو ہے فعل مجھول کے بعد آیا ہے یہ مصدر مجھول ہے اور دیکھو زربا یزربو زربان اس زربان کو منصوب پڑا کیونکہ یہ مفہول مطلق ہے مفہول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو تو یہاں بھی زربان سے پہلے یزربو کا فعل تھا اس لیے اس پر نصب پڑا بھئی تو دیکھا ایک زربان ہے وہ مصدر معروف ہے اور دوسرا مصدر جو ہے زربان وہ مصدر مجھول ہے اور نیز یہ نکتہ بتلا دیا کہ عربی میں مصدر معروف اور مجھول ایک ہی وزن ہے دونوں کا وہی زربان معروف مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور وہی زربان مجھول مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اب وہ موقع کے مطابق آپ خود غور کریں گے کہ کہاں پر مصدر کون سے معنی میں استعمال ہو رہا ہے پھر میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتلائی تھی کہ یہ جو مصدر ہے مصدر ہے کبھی یہ اس میں فائل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی جیسے میں کہتا ہوں زیدن عدلن تو یہ عدلن مصدر ہے اور یہ کس معنی میں ہے عادل یعنی اس میں فائل کے معنی میں ہے تو اسی طرح مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو کبھی کبھی عبارت میں اس طرح آ جاتا ہے جیسے یہاں آیا فَالْعَدْلُ مَسْدَرٌ مَبْنِيٌ لِّلْمَفْعُولِ یہ مصدر مبنی للمفعول ہے مبنی لِل طلابہ سے پوچھیں اس کا کیا معنی وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ معلوم ہوا یہ مصدر جو ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہے مبنی للمفعول یہ مصدر کس معنی میں ہے اس میں مفعول کے معنی میں یعنی عدل بمانے معدول کے ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے یہاں صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ مصدر مبنی للمفعول ہے بھئی دیکھو یہ جو فعل معروف ہوتا ہے اس کو بنایا گیا ہے بنایا ابنی کا معنی بنانا اس کو بنایا گیا ہے کہ فاعل کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی اس کا اسناد کس کی طرف کیا جائے گا فاعل کی طرف تو یہ جو فعل معروف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبنی للفائلی کہ اس کو فائل کے لیے بنایا گیا ہے کبھی کسی جگہ کتاب میں عبارت آتی ہے تو مصنف کو خیال ہوتا ہے کہ میں نے تو ضربہ لکھا ہے کوئی اس کو زوریبہ نہ پڑ جائے کوئی زوریبہ نہ پڑ جائے تو وہ آگے لکھ دیتا ہے مبنی للفائلی کہ یہ جو ضربہ ہے یہ مبنی للفائل ہے یعنی اس کو فائل کے لیے بنایا گیا ہے یعنی یہ فعل معروف ہے یہ فعل معروف ہے اس کو مجھول نہ پڑنا تو فیل کے آگے وہ لکھ دیتے ہیں تو فیل جو ہے کبھی اس کو فائل کے لیے بنایا جاتا ہے جب وہ معروف ہو اور فیل مجھول کا اثنات کس کی طرف کیا جاتا ہے نائب الفائل یعنی مفعول کی طرف تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فیل جو ہے مبنیون للمفعولی اس کو بنایا گیا ہے کس کے لیے مفعول کے لیے یعنی مفعول کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو جب کتاب کے اندر یہ آجائے مصدر مبنیون للمفعولی تو اس کا صرف اتنا معنی ہے کہ یہ مصدر مجھول ہے یہ مصدر مجھول ہے اور کبھی آئے گا مصدر مبنیون للمفعولی اس کا صرف یہ معنی ہے کہ یہ مصدر معروف ہے مبنی للمفعول ہے یعنی مصدر معروف ہے باقی کہ یہ اس میں فائل یا اس میں مفعول کے معنی میں ہے یہ یہاں بیان نہیں ہو رہا صرف اتنا بتایا گیا یہ مصدر معروف ہے یا مجھول ہے ہاں وہ الگ بات ہے مستر کبھی اسم فائل اسم مفہول کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن اسم فائل کے معنی میں وہ مستر آئے گا جو مبنی للفائل ہوگا یعنی مستر معروف توجہ ہے تو مستر کا مبنی للفائل ہونا اسم صرف کیا بیان ہوا کہ یہ مستر معروف ہے پھر آگے یہ اسم فائل کے معنی میں ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے وہ یہاں پر ذکر نہیں لیکن اگر کسی مستر کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے یہ مستر اسم فائل کے معنی میں ہے جیسے عدل بمانے آدل کے ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ جو عدل ہے یہ مستر معروف ہے ماتین نے تو اس کی ساتھ والا تو صرف کیا بتائے گا آپ کو کہ عدل کس معنی میں ہے آدل کے معنی میں تو دو باتیں سمجھ جانا اسے ایک تو یہ کہ اسم فائل کے معنی میں ہے یہ بات تو لفظوں سے سمجھ میں آ رہی ہے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھ جانا کہ یہ مستر مبنی للفائل ہے یعنی معروف ہے کیونکہ اسم فائل کے معنی میں مستر معروف ہوتا ہے مستر مجھول نہیں اور جب کہہ دیا جائے کہ یہ مستر اسم مفعول کے معنی میں ہے کس معنی میں تو ساتھ ہی ایک اور بات بھی سمجھ جانا کیا کہ یہ مستر مجھول ہے کیونکہ مستر مجھول جو ہے وہ اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے وہ اسم فائل کے معنی میں نہیں بات سمجھ میں آ گئے ایک ہے مصدر کا معروف و مجھول ہونا ایک ہے مصدر کا اسم فائل اسم مفہول کے معنی میں ہونا تو یہ الگ چیز ہے کہ اسم فائل اسم مفہول کے معنی میں ہے تو جب کہا جائے مصدر مبنی لیل فائل ہے صرف کیا پتا چلا کہ یہ مصدر معروف ہے اور جب کہا جائے مصدر مبنی لیل مفہول ہے تو صرف کیا پتا چلا یہ مصدر مجھول ہے بس اتنا پتا چلا آگے اسم فائل اسم مفہول کے معنی میں ہے یا نہیں وہ یہاں پر ذکر نہیں ہیں لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ مصدر اسم فائل کے معنی میں ہے تو پھر آپ کو دو باتوں کا پتہ چل گیا کیا ایک تو یہ کہ اسم فائل کے معنی میں ہے دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ مصدر مبنی لیل فائل ہے کیونکہ جو مصدر معروف ہوتا ہے وہ ہی اسم فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور مصدر مجھول جو ہے وہ اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے تو یہاں صرف کیا بتایا گیا مصدر مبنی للمفعول مصدر مبنی للمفعول ہے ایکون لسم معدولا یعنی اسم کا معدول ہونا اسم کا معدول ہونا یہ صاحب جامی فرما رہے ہیں عدل کے آگے انہوں نے ذکر کیا مصدر مبنی للمفعول ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ مصدر مجھول ہے اور پھر یہ عدل کس معنی میں ہے دیکھو عدل کا معنی ہے پھیرنا اور مصدر مجھول کیا ہوگا پھیرا جانا توجہ ہے تو معلوم ہوا یہ پھیرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پھیرے جانے کے معنی میں ہے پھیرا جانا اور مراد کیا ہے کون و لسم معدولا اسم کا معدول ہونا اسم کا معدول ہونا دراصل یہاں اشکال ہوتا ہے توجہ سے بھئی اشکال یہ کہ عدل کی تعریف خروجوہو کے ساتھ کی جا رہی ہے عدل کی تعریف کس سے کی جا رہی ہے خروجوہو اس کے ساتھ کی جا رہی ہے اور عدل ہے فعل متعدی عدل کا معنی ہے پھیرنا تو قلیمے کو ایک سورت سے دوسری سورت کی طرف پھیرنا یہ کس کا کام ہے متقلم کا توجہ ہے متقلم لفظ کو ایک سورت سے کس کی طرف پھیر دے گا دوسری سورت کی طرف تو معلوم ہوا یہ عدل متقلم کی صفت ہے عدل متقلم کی صفت ہے جیسے میں کہتا ہوں زاربہ زیدون عمران کس نے پٹائی کی عمر کی زید نے معلوم ہوا یہ زرب کس کی صفت ہے زید کی صفت ہے پٹائی اس نے کی ہے تو یہاں بھی عدل کا معنی پھیرنا اور پھیرنے والا کون ہوتا ہے متقلم جو کلام کر رہا ہے جو عربی زبان پر تکلم کر رہا ہے عدل اس کی صفت ہے اور خروجہو اسم کا نکلنا یہ تو کلمہ کی صفت ہے کلمہ کیا ہوگا اسم کیا ہوگا اپنے سیغہ اصلیہ سے نکلے گا توجہ ہے تو عدل صفت ہوئی کس کی متقلم کی اور خروجہو صفت ہوئی کس کی کلمہ کی اسم کی وہ اسم کی صفت ہوئی تو لہٰذا دونوں میں تو مطابقت ہی نہیں ہے عدل سے پتا چلا یہ صفت کس کی متقلم کی آگے جب تعریف شروع کی پتا کیا چلا یہ صفت کس کی کلمہ کی صفت بیان ہو رہی ہے تو معرف سے کیا پتا چلا معرف کون ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے عدل کی اور تعریف کیا ہے خروجہو کے ساتھ معرف سے کیا پتا چلا یہ صفت کس کی ہے متقلم کی اور تعریف سے کیا پتا چلا یہ صفت کس کی ہے کلمہ کی دونوں میں مطابقت ہی نہیں ہے بھئی اشکال سمجھ میں آیا دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ عدل یہ ہے فعل متعدی پھیرنا دیکھو کسی کلمہ کو پھیرے گا کوئی متقلم کیا کرے گا کلمہ کو پھیرے گا زربہ زیدن عمرن زربہ کیا ہے فعل متعدی زید نے پٹائی کی معلوم ہو کوئی نے کوئی مضروب ہے تو یہاں بھی متقلم نے پھیرا ہے معلوم ہو کوئی کلمہ ہے جس کو اس نے پھیرا ہے تو عدل فعل متعدی اور خروج کا معنی ہے نکلنا یہ تو ہے فعل لازم خروج کا کیا معنی ہے نکلنا خراجہ زیدن زید نکلا مجھے بتائیے کوئی مفہول کی ضرورت ہے نہیں لیکن عدلہ زیدن زید نے پھیرا کوئی معدول چاہیے یا نہیں چاہیے جیسے زربہ زیدن زید نے پٹائی کی کوئی مضروب چاہیے یا نہیں چاہیے مضروب چاہیے تو عدل فعل متعدی ہے اور خروج فعل لازم ہے تو فعل متعدی کی تعریف کرنا فعل لازم کے ساتھ یہ صحیح نہیں تو دو اشکال ہو گئے پہلا اشکال کیا کہ عدل صفت کس کی متقلم کی اور آگے جو تفسیر آپ نے بیان کی اس کی خروج وہ تو صفت کس کی ہے کلمہ کی ہے تو دونوں میں مطابقت ہی نہیں ہے آپ عدل کی تعریف خروج کے ساتھ نہیں کر سکتے دوسرا اشکال یہ ہوا کہ عدل ہے فعل متعدی اور خروج کیا ہے فعل لازم ہے آپ فعل متعدی کی تفسیر فعل لازم کے ساتھ نہیں کر سکتے تو بتلا دیا مصنف نے کہ جو عدل ہے یہاں مستر مبنی للمفعول ہے بھئی مستر مبنی للمفعول ہے ایکانو لسم معدولا یعنی اسم کا معدول ہونا اسم کا یہ کس کی صفت ہے اسم کا معدول ہونا یہ اسم کی صفت ہے خروج ہو بھی کس کی صفت تھی اسم کی اور معدول ہونا یہ بھی کس کی صفت ہے اسم کی صفت ہے اسم معدول ہوگا یا معدول نہیں ہوگا جواب سمجھ میں آیا کہ یہاں پر عدل کیا ہے مصنف مبنی للمفعول ہے اور یہ کس معنی میں ہے اسم کا معدول ہونا دیکھو یہ تو معدول ہونا تو اسم کی صفت ہے اور خروج ہو یہ بھی کس کی صفت ہے اسم کی صفت تو دونوں میں اب تعارض نہ رہا اسم کا معدول ہونا دیکھو فعل لازم جیسا ترجمہ کر دیا اسم کا معدول ہونا اسم کا معدول ہونا جیسے خروج ہو کا کیا معنی تھا اسم کا نکلنا اور اس کا کیا معنی ہے اسم کا معدول ہونا تو اس کا ترجمہ کس طریقے پر کر دیا فعل لازم کی طریقے پر کر دیا کہ اس کا معنی یہاں ہے اسم کا معدول ہونا دونوں اشکال ختم ہوئے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں عدل جو ہے یہ مصدر مبنی للمفعول ہے یعنی ایسا مصدر ہے مبنی للمفعول جس کو مفعول کے لئے بنایا گیا ہے یعنی مصدر مجھول ہے اے کون الاسم معدولا یعنی اسم کا معدول ہونا زمیر کا مرجع بتلا دیا کیسے پڑھیں گے طلبہ پڑھتے ہیں خروج الاسم نہیں بھئی خروج الاسم لام کے نیچے زہر پڑھیں اے خروج الاسم یعنی اسم کا نکلنا بھئی اسم کا نکلنا کیا معنی اے کون ہو مخرجان یعنی اسم کا مخرج ہونا نکالا ہوا ہونا جیسے کیا تھا پیچھے کون الاسم معدولا اسم کا معدول ہونا یہاں بھی خروج الاسم سے کیا مراد ہے حاصل معنی کیا ہے اسم کا مخرج ہونا وجہ یہ بھئی دیکھو یہ جو عدل ہے اسم میں اخراج کا اعتبار ضروری ہے اسم کو ایک صورت سے نکال کر دوسری صورت دینا تو دیکھو اخراج ضروری ہے ایک صورت سے سیغہ اصلیہ سے اخراج ہونا چاہیے نئی صورت کی طرف تو عدل کی بنیاد ساری کس پر ہے اس اخراج پر ہے ایک صورت سے نکال کر دوسری صورت دی ہے تو عدل ہے اگر نہیں دی تو پھر عدل کہاں سے بھئی تو عدل کی بنیاد کس پر ہے اخراج پر ہے اخراج ہوگا تو عدل ہے اخراج نہیں تو عدل بھی نہیں تو اسی لئے خروجہو کا حاصل امانہ بیان کر دیا اسم کا نکلنا مراد یہ ہے اسم کا مخرج ہونا یعنی نکالا ہوا ہونا اسم کا نکالا ہوا ہونا تو یہ حاصل امانہ بیان کر دیا انصیغتہی الاصلیتی انصیغتہی کی حاضر امیر اسم کو راجے ہے اس اسم کے سیغہ اصلیہ سے اسم کا نکالا ہوا ہونا اسم کا مخرج ہونا کس سے اپنے سیغہ اصلیہ سے اپنے سیغہ اصلیہ سے تو دیکھو یہاں پر سیغتہی کی حاضر امیر کس کو راجے اسم کو راجے ہے توجہ ہے اصلی سیغے سے نکالنا اور اصلی سیغے سے کیا مراد ہے میں نے بتایا تھا جس کا قانون اور ذابطہ تقاضہ کر رہا ہو جیسے عامرن سے کیا بنا عمر قانون اور ذابطہ کیا تقاضہ کر رہا تھا کہ عامرن وزن ہونا چاہیے تو قانون جس کا تقاضہ کر رہا تھا وہ ہے سیغے اصلیہ اس سے نکال لینا ایک نئی صورت دینا یہ کیا ہے عدل ہے اے عن صورت ہلتی یہاں سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی سیغہ یاد رکھئے سیغہ صورت اور مادے دونوں کا نام ہوتا ہے سیغہ صورت اور مادے دونوں کا نام ہوتا ہے زاربن کونسا سیغہ ہے اس میں فائل اس میں مادہ بھی ہے اور صورت بھی ہے پھر کہیں گے اس میں فائل ہے مزروبن کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول ہے اس میں مادہ بھی ملہوز ہے اور صورت بھی ملحوظ ہے بھئی لیکن یہاں پر صیغہ سے مراد صرف صورت ہے بھئی آئی عن صورت ہی دیکھو صورت کے ساتھ ترجمہ کیا یعنی ایک اسم کو نکالا جائے اس کے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف معلوم ہوا مادہ وہی رہے گا صرف کیا بدلے گی صورت بدلے گی مادہ نہیں بدلے گا توجہ ہے مادہ نہیں بدلے گا دیکھو عامروں سے کیا بنایا عمر بنایا مادہ وہی ہے عین می مرا تو مادہ نہیں بدلے گا تو یہاں صیغہ اصلیہ سے نکالنے کا کیا معنی ہے اس صورت سے نکال کر نئی صورت دے دینا مادہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آئی عن صورت ہی اللہ تی یقتزی الاصل والقاعدت یعنی وہ صورت جس کا تقاضہ اصل اور ضابطہ کر رہا ہو کہ این یکون ذالک لسم علیہ کہ اس اسم کو اس صورت پر ہونا چاہیے یعنی وہ صورت جس کا تقاضہ اصل اور ضابطہ کر رہا ہے کہ اسم کو اس صورت پر ہونا چاہیے تو اس صورت سے نکال دینا جس کا تقاضہ ضابطہ کر رہا تھا یہ ہے خروج الاسم عن صیغتہ الاصریہ ترجمہ سمجھ میں آگیا پھر ترجمہ دیکھ لیں یعنی وہ صورت جس کا تقاضہ ضابطہ اور قاعدہ کر رہا ہو کہ اسم کو اس پر ہونا چاہیے اس صورت سے اس کو نکالنا وَلَا يَخْفَا یہاں سے تین چار اشکالات کے جواب دیں گے آپ یہی پر پوری بات سمجھ لیجئے دیکھئے اسم کو نکالنا صیغہ اصلیہ سے اشکال ہوتا ہے آپ کی تعریف تو مشتقات کو بھی شامل ہو گئی زاربن کسے بنا ہے زربن سے مضروبن بھی کسے بنا ہے زربن سے تو دیکھا یہاں زاربن کو بھی اس کے صیغہ اصلیہ سے نکال کر ایک نئی صورت دے دی گئی مضروبن کو بھی اس کے صیغہ اصلیہ سے نکال کر ایک نئی صورت دے دی گئی لہذا ان میں بھی عدل کو ماننا چاہیے ان میں بھی کیا آ گیا عدل جب ان میں زاربن اور مضروبن میں عدل آ گیا تو یہ تو صفت کے صیغے ہیں تو صفت بھی آ گئی عدل بھی آ گیا دو سبب آ گئے لہذا ان کو غیر منصرف پڑنا چاہیے حالانکہ ان کو کوئی بھی غیر منصرف نہیں کہتا اشکال سمجھ میں آیا تو جواب دیا کہتے ہیں دیکھو ان سیغہ تیہی الاصلیہ اس میں سیغہ کی اضافت حاز امیر کی طرف ہے اور یہ حاز امیر اسم کو راجے ہے اسم کو اپنے سیغے سے نکالنا اسم کو اسم کا اپنے سیغے سے نکالنا اور مجھے بتائیے زاربن کونسا سیغہ ہے مصدر ہے زاربن کونسا سیغہ ہے اسم فائل تو کیا زاربن اور زربن کا ایک معنی ہے یہ ایک معنی نہیں میں نے آپ سے پوچھا زاربن کونسا سیغہ آپ نے کیا کہا مصدر میں نے کہا زاربن کونسا سیغہ آپ نے کیا کہا اسم فائل ہے جب زاربن اسم فائل ہے معلوم ہوا زاربن اس کا اپنا سیغہ نہیں ہے وہ تو اور سیغہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا زاربن کا اپنا سیغہ ہے زاربن کیا وہ بھی اسم فائل ہے نہیں نہیں اسی طرح میں نے پوچھا ضربن کونسا سیغہ آپ نے کیا کہا مصدر اور میں نے کہا مضربن کونسا سیغہ آپ نے کیا کہا اس میں مفہول تو کیا یہ جو ضربن ہے یہ مضربن کا اپنا سیغہ ہے وہ بھی اس میں مفہول کا سیغہ ہے کوئی نہیں تو یاد رکھو عدل میں معنی نہیں بدلتا عدل میں صرف صورت بدلتی ہے توجہ ہے صورت بدلتی ہے تو لہٰذا زاربن کا معنی اور وہ مصدر ہے زاربن کا معنی اور دیکھو معنی بقیدہ بدل رہا ہے جہالانکہ عدل میں معنی نہیں بدلتا بھئی تو جب صیغت ہی کہہ دیا اسم کا نکلنا اپنے صیغے سے تو زاربن یہ تو اپنے صیغے سے نہیں نکلا یہ تو مصدر سے نکلا ہے بھئی لہٰذا اس کو عدل نہیں کہیں گے بات سمجھ میں آگئی دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے دوسرا اشکال کہ بھئی کچھ اسم ایسے ہیں جن میں کبھی کوئی ایک حرف حضف کر لیا جاتا ہے جیسے کچھ اسم ایسے ہیں جن کا آخری حرف حضف کر لیا گیا جیسے یدن اصل میں کیا تھا یاداون اور دامن اصل میں کیا تھا داماون تھا تو یہ تو محضوفت الاعجاز ہیں میں نے بتایا تھا اعجاز جمعہ عجوز کی اور عجوز کہتے ہیں پچھلے دھڑ کو آپ گائے بیل بکری وغیرہ خریدنے جاتے ہیں تو اس کے پچھلے دھڑ کو دیکھتے ہیں اگر وہ گوشت سے پور ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حیوان خوب موٹا تازہ ہے اور اگر پچھلا دھڑ ہڈیاں نکلی ہوئی ہو تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ حیوان بڑا کمزور ہے بھئی تو یہاں پر بھی کلیمے کے اندر بھی جو آخری حصہ ہے وہ بھی عجوز کی طرح ہے تو دیکھو یاداون سے آخر میں وہ حضف ہوا یہ اس کا عجوز ہے اور داماون سے وہ حضف ہوا یہ اس کا عجوز یعنی آخری دھڑ ہے تو کبھی کبار کلیمے کے آخر سے کوئی حرف حضف کر لیا جاتا ہے کبھی درمیان سے حضف کرتے ہیں جیسے مقولن اس میں مفعول کا صیغہ ہے یہ اصل میں کیا تھا مقبولن توجہ ہے مقولن اصل میں کیا تھا مقبولن تو اس کے درمیان سے ایک حرف کو حضف کر لیا گیا اور اسی طرح کبھی شروع سے ایک حرف حضف کر لیا جاتا ہے جیسے عیدتن اصل میں کیا تھا وعدن تھا پھر وہ کو حضف کر کے آخر میں کیا لے آئے گولتا لے آئے بھئی تو عیدتن ہوا تو یہ جن سے کیا کیا جاتا ہے ایک حرف کو حضف کر دیا جاتا ہے تو ان کو بھی دیکھو اصل صورت سے نکال لیا گیا کیا کیا گیا یدن کو اصل صورت یدن سے نکال لیا گیا ایک نئی صورت دے دی گئی تو ان میں بھی کیا کہنا چاہیے عدل کہنا چاہیے ان کو کہ ان میں عدل ہوا ہے مقول ان میں بھی کیا کہنا چاہیے عدل ہوا ہے عیدت ان میں بھی کیا کہنا چاہیے عدل ہوا ہے لیکن کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے بھئی کہ ان میں عدل ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی مراد اس سے یہ ہے کہ صرف صورت میں تبدیلی آئے مادے میں تبدیلی نہ آئے یدعون اور دمعون میں تو مادے کے اندر تبدیلی آگئے مادہ ہی حضف کر دیا گیا مادہ برقرار رہنا چاہیے عدل میں مادہ برقرار رہنا چاہیے یدن اور دمن کا اعتراض بھی ختم عدتن اور مقولن وغیرہ کا اعتراض بھی ختم ہوا کیونکہ اس میں مادہ باقی نہیں بھی پھر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ مغیرات قیاسیہ جو ہیں ان کے اندر بھی عدل کو ماننا چاہیے ان کے اندر عدل کو ماننا چاہیے مثلا مقولن مقولن یہ اصل میں کیا تھا مقولن تو یہ ہے اس کا سیغہ اصلیہ اصل صورت ہے اس میں مفعول کا وزن کیا ہے سلاسی مجرد میں مفعولن مقولن دیکھو اسی وزن پر ہے پھر اس کو قوانین اور ذابطوں کے تحت کیا کیا گیا مقولن میں واؤ کی حرکت قاف کو دے دی گئی توجہ ہے واؤ کی حرکت قاف کو دے دی گئی اب دو واؤ ساکن جمع ہوئے اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی آیا اور اس میں اگر اول مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں تو ایک واؤ کو گرا دیا توجہ ہے تو کیا بن گیا مقولن اب کون سے واؤ کو گرایا بعض علماء نحو فرماتے ہیں کہ جو زائد تھا اس کو گرایا کیونکہ ایک اصلی ہے اصلی کو نہیں گراتے بلکہ کس کو گراتے ہیں زائد تو مفعولن کے اندر ایک جو واؤ زائد آ رہا تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا مقولن جبکہ بعض علماء نحو فرماتے ہیں نہیں یہاں زائد کو نہیں گرانا اصل کو گرانا ہے کس کو بھئی اصل کو کیوں گرانا ہے زائد کو گراتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ جو زائد آ رہا ہے یہ علامت ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے مفعول ان میں یہ واؤ نہ آتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا یہ کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول کا تو یہ واؤ اس میں مفعول کے سیغے کی علامت ہے اور علامت کو نہیں گرائی جاتا لہٰذا اصلی کو گرائیں گے یہاں پر تو گویا دو گروہ ہو گئے بعض کے نزدیک مقولون میں جو واؤ گرا ہے وہ اصلی گرا ہے جب واؤ اصلی گرا ہے تو معلوم ہوا مادہ باقی پورا نہ رہا تو لہٰذا یہ بھی دمون اور یدون کی طرح کیا ہوا نکل گیا توجہ ہے اور بعض کے نزدیک بعض کے نزدیک مادہ نہیں بدلا بلکہ زائد جو تھا وہ گرا ہے مادہ ابھی بھی باقی ہے تو یہ بھی عدل کے اندر داخل ہوا یہ بھی کس میں داخل ہوا عدل میں داخل ہوا کس طرح داخل ہوا کہ بھئی اصل قانون کیا تھا صورت کیا ہونی چاہیے مقبولن ہونی چاہیے تھی پھر آپ اس سے نکال کر ایک نئی صورت دے دی مقبولن مادہ بھی باقی ہے لہذا اس کو بھی کیا کہنا چاہیے عدل کہنا چاہیے تو آپ کو بتائیں گے کہ بھئی جو نئی صورت دی ہو وہ قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں ہونی چاہیے پہلی صورت تو قانون اور ضابطے کے مطابق تھی مقبولن دوسری قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں ہونی چاہیے اور مقبولن کی دوسری صورت بھی قانون اور ضابطے کے مطابق ہے یا نہیں قانون لگا کر باقاعدہ آپ نے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے ایک واو کو گرایا ہے تو مقبولن سے کیا بن گیا مقبولن پہلی صورت بھی قانون کے مطابق اور مقبولن یہ بھی قانون اور ضابطے کے مطابق ہے قوانین اعلال وغیرہ کے قوانین لگائے یا نہیں لگائے آپ نے تو یہ بھی قانون کے مطابق ہے حالانکہ عدل میں دوسری صورت نئی صورت ہوتی ہے وہ کسی قانون اور ذابطے کے تحت نہیں ہوتی لہٰذا یہ مغیرات قیاسیہ بھی نکل گئے پھر ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ کچھ سیغے جو شاز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو گئے کچھ شاز جمعیں وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو گئے جیسے قوسن قوس کا مان کو کہتے ہیں تیر کا مان بھئی اس قوس کی جمع جو ہے اقوس آتی ہے حمزہ قاف واؤسین اقوس حالانکہ قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی جمع اقواس آنی چاہیے تھی اس کی جمع اقواس آنی چاہیے تھی تو معلوم ہوا یہ اقوس جو جمع آئی یہ خلاف زابطہ ہے یہ خلاف زابطہ ہے معلوم ہوا ادھر دیکھئے معلوم ہوا قوس کی جمع پہلے بنائی گئی اقواس اور وہ اقواس تو کیا تھی قانون اور زابطے کے مطابق پھر اس اقواس سے کیا بنا لیا گیا اقوس اب یہ خلاف زابطہ ہے اب تو یہ آپ کی تعریف میں داخل ہو گیا آپ نے بھی ہمیں کیا کہا تھا کہ پہلا سیغہ قانون کے مطابق ہو دوسرے کو قانون کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تو لہٰذا اب یہ اقوس خلاف قانون ہو گیا پہلے قوس سے کیا بنا اقواس پھر اقواس سے کیا بنا اقوس تو پہلا سیغہ جو بنا وہ قانون کے مطابق بنا فعل ان کی جمع افعال آتی ہے بھئی بات سمجھ میں آیا اور پھر اس کو نکالا گیا نئی صورت دی گئی اور وہ خلاف قانون ہے تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ قوس کی جمع پہلے اقواس لائی گئی اور پھر وہاں سے اس سے اقوس بنائی گئی بلکہ یہاں ابتداءن ہی قوس کی جمع اقوس بنا دی گئی ابتداءن ہی قوس کی جمع کیا لائی گئی اقوس لائی گئی لہذا یہاں پہلا سیغہ قانون کے مطابق اور دوسرا خلاف قانون کو ایسا نہیں ہے بلکہ ابتداءن ہی قوس کی جمع اقوس لائی گئی یعنی خلاف قانون لائی گئی لہذا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اقوس کس سے نکلا ہے اقواس سے اگر یہ کہیں گے تو پھر تو عدل میں یہ داخل ہوگا لیکن یہ درست نہیں ہے بھئی اقوس اقواز سے نہیں بنی بلکہ ابتداء ان قوس کی جمع ہی کیا لائی گئی اقوس لائی گئی تو لہٰذا یہ عدل کی تعریف میں داخل نہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا يَخْفَأَنَّ سِيغَةَ الْمَسْتَرِ لَيْسَتْ سِيغَةَ الْمُشْتَقَقَاتِ اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ مستر کا جو سیغہ ہے وہ مشتقات کا سیغہ نہیں ہے فَبِإِضَافَتِ السِّيغَةِ الْمُشْتَقَاتِ پس سیغہ کی اضافت اسم کی ضمیر کی طرف کرنے سے خراجت المشتقات کلوہا تمام مشتقات نکل گئے بات سمجھ میں ایک بات کیا ہوئی تھی کہ سیغہ کی اضافت ہے ہا زمیر کی طرف اور ہا زمیر اسم کو راجے ہے اسم کو نکالنا اپنے سیغے سے اور زاربن جو زرب سے بنا ہے تو یہ زرب زاربن کا اپنا سیغہ نہیں اور اس طرح مضروبن زرب سے بنا ہے تو یہ زرب مضروب کا اپنا سیغہ نہیں وہ تو مستر ہے اور یہ اس میں مفہول ہے اس میں فائل ہے دونوں کا سیغہ ہی الگ الگ ہے اور یہ تھا کہ اپنے ہی سیغہ سے نکلے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آگے دیکھئے وَأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ خُرُوجِهِ عَنْ سِيغَتِهِ الْأَصْلِيَتِ أَنْ تَكُونَ الْمَادَّةُ بَاقِيَتًا اور متبادر متبادر کا معنی ہے جو چیز ذہن کی طرف سبقت کرے تو سیغہ اصلیہ سے نکلنے سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مادے کو باقی ہونا چاہیے کس کو؟ مادہ نہیں بدلنا چاہیے لہٰذا اسماء محظوفت العجاز وغیرہ کا اعتراض ختم کیونکہ اس میں مادہ باقی نہیں رہتا وَأَنَّ الْمُتَبَادِرَ دیکھو یہ اَنَّ الْمُتَبَادِرَ اس کا عطف پیچھا ہے تھا نا وَلَا يَخْفَا أَنَّ سِيغَتَ الْمَسْتَرِي یہ فاعل ہے وَلَا يَخْفَا کا اَنَّا کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے تو یہ فاعل بنے گا وَلَا يَخْفَا کا آگے بھی ایک دو جگہ اور بھی آئے گا اسی طرح اَنَّ الْمُتَبَادِرَ اس کا عطف بھی اسی اَنَّ سِيغَتَ الْمَسْتَرِ پر ہے تو یہ بھی اس کا فاعل بنے گا یعنی یہ بات بھی منقفی نہیں ہے کہ اَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ خُرُوجِهِ عَنْ سِيغَتِهِ الْأَسْلِيَّتِ کہ اسم کا اصلیہ سے نکلنا اس سے جو بات متبادر ہوتی ہے یعنی ذہن میں فوراً آتی ہے کہ اَن تَقُونَ الْمَادَّةُ بَاقِيَةً وَتَّغَيُّرُ اِنَّمَا وَقَعْ فِي الصُورَةِ فَقَتْ کہ مادہ باقی ہوگا اور تبدیلی صرف اس کی صورت میں آئی واقع ہوئی ہوگی فَلَا يَنْتَقِزُ بِمَاحُزِ فَعَنْهُ بَعْضُ الْحُورُوفِ تو لہٰذا یہ تعریف نہیں ٹوٹتی ان اسموں کے ذریعے جن میں سے بعض حروف کو کیا کر لیا جائے حضف کر لیا جائے چاہے شروع میں ہو چاہے درمیان میں ہو چاہے آخر میں ہو تو اس کی ذریعے ان کو لے کر تعریف پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا پھر ترمہ دیکھئے وَأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ خُرُوجِهِ عَنْ سِيغَتِهِ الْأَصْلِيَةِ اور سیغِ اَصْلِيَةِ سے اسم کے نکلنے سے جو بات ذہن میں متبادر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انتکون المادت باقیتا کہ مادت جو ہے وہ باقی ہوگا وَتَغَيُّرُ إِنَّمَا وَقَعْ فِي الصُورَةِ فَقَتْ اور جو تغیر ہوا ہے وہ صرف اس کی صورت میں ہوگا فَلَا يَنْتَقِزُ بِمَا حُزِفَ عَنْهُ بَعْضُ الْحُرُوفِ لہٰذا عدل کی یہ تعریف ٹوٹتی نہیں ہے یعنی اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا بِمَا ان اسموں کے ذریعے کہ حُزِفَ عَنْهُ بَعْضُ الْحُرُوفِ جن میں سے بعض حروف کو حضف کر لیا گیا ہو قَلْ أَسْمَاءِ الْمَحْزُوفَةِ الْأَعْجَازِ جیسے کہ وہ اسماء جن کے آخر کو حضف کر لیا گیا ہو مِسْلُ يَدٍ وَدَمِن جیسے کہ يَدٍ اور دَمِن فَإِنَّ الْمَادَّةَ لَيْسَتْ بَاقِيَةً فِيهَا اس لیے کیونکہ ان کے اندر تو مادہ باقی نہیں ہے وَأَنَّ خُرُوجَهُ جی یہ اب تیسری بات اس کا عطب بھی اسی پر ہے اور یہ بات بھی مخفی نہیں ہے کہ اَنَّ خُرُوجَهُ عَنْ سِغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ کہ اسم کا اپنے سیغہ سے نکلنا يَسْتَلْزِمُ دُخُو لَهُ فِي سِغَتٍ اُخْرَا یہ مستلزم ہے کہ وہ اسم داخل ہو جائے دوسرے سیغے میں یعنی دوسری صورت میں ایسی صورت جو پہلی صورت کے اے مغایرتن للعولہ ایسی صورت جو پہلی صورت کے مغایر ہو نئی صورت بھی آئے گی وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُعْتَبَرَا اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے اَنْ يُعْتَبَرَا مُغَایرتُهَا لَهَا کہ اعتبار کیا جائے اس دوسرے سیغے کا مغایر ہونے کا مغایرتُهَا حَازَ امیر کس کو راجے دوسرے سیغے پیچھا آیا تھا نا کہ سیغہِ اصلیہ سے نکلنا اس کے ساتھ لازم ہے کہ اسم داخل ہوگا ایک نئی صورت میں تو ایک ہے سیغہِ اصلیہ ایک ہے سیغہِ اخرى نئی صیغہ توجہ ہے دوسرا سیغہ تو اب مغایرتِ هَا یہ هَا زمیر آجی ہے دوسرے سیغے کو کہ وہ دوسرا سیغہ مغایر ہونا چاہیے لَهَا اس سیغہِ اصلیہ سے یہ دوسرا سیغہ اس پہلے سیغہ سے مغایر ہونا چاہیے بھئی وَلَا يَبْعُدُ أَن يُعْتَبَرَ مُغَایرتُهَا اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ اعتبار کیا جائے مغایرتُهَا اس دوسرے سیغے کا مغایر ہونا مختلف ہونا لَهَا اس سیغہِ اصلیہ سے فِي قَوْنِهَا غَيْرَ دَاخِلَتِينَ تَحْتَ اَسْلِمْ وَقَاعِدَتِينَ اس بات میں کہ یہ داقل نہ ہو کسی اصل اور قاعدے کے تحت کہتے ہیں بھئی دیکھئے ایک ہے سیغہِ اصلیہ اس جب سیغہِ اصلیہ سے اسم نکلے گا تو اس کے ساتھ لازم ہے معلوم ہوا کہ ایک نیا سیغہ آئے گا نئے سورت آئے گی تو صرف سورت ہی نہیں آئے گی بلکہ جیسے یہ سورت اس پہلی سورت سے مغایر ہے اسی طرح یہ بائی لحاظ بھی مغایر ہوگی کہ وہ پہلی سورت ذابطے کے مطابق تھی اور ثانی کے لیے کوئی ذابطہ نہیں ہے بائی اعتبار بھی ان میں کیا ہوگی مغایرت ہوگی تو کہتے ہیں وَلَا يَبْعُدُ أَن يُعْتَبَرَ مُغَایرَتُهَا لَهَا اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ اعتبار کیا جائے کہ وہ دوسرا سیغہ جو ہے وہ مغایر ہونا چاہیے سیغہ اصلیہ سے کس چیز میں مغایر ہونا چاہیے فِي كَوْنِهَا غَيْرَ دَاخِلَتِن تَحْتَ اَسْلِمْ وَقَاعِدَتِن اس بات میں کہ یہ جو دوسرا سیغہ ہے یہ داخل نہ ہو کسی اصل اور ذابطے کے تحت کما کانت الاولا جیسے کہ پہلا داخل تھا کسی ذابطے کے تحت ذابطے کے تحت ہونے کے اندر بھی مخالفت ہونی چاہیے تو کہتے ہیں جیسے کہ پہلا سیغہ جو ہے وہ ایک ذابطے کے تحت داخل تھا فَخَرَجَتْ عَنْهُ الْمُغَيَّرَاتُ الْقِيَاسِيَتُ تو مغیراتِ قِيَاسِيَا بھی اس سے نکل گئے مغیراتِ قِيَاسِيَا بھی اس سے نکل گئے قَعَالَة کس سے بنا ہے قَعَالَة سے قَعَالَة بھی قانون کے مطابق کیونکہ ماضی کس وزن پر آتی ہے زاربہ کس وزن پر تو قَعَالَة اصل پھر اس قَعَالَة سے کیا بنا قَعَالَة اور یہ بھی قانون کے مطابق ہے ایک نئی صورت ہے لیکن اس میں بھی وَوْمُتَحْرِقْ مَا قَبَلْ فَتْحَا اس کو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو پہلی صورت بھی ذابطے کے مطابق قَعَالَة نَصَارَة دیکھو وہی وزن ہے یا نہیں وہ کیونکہ ماضی بابِ نَصَارَة میں ماضی نَصَارَة یعنی تینوں حرف پر فتحہ ہوتا ہے تو پہلی صورت بھی ذابطے کے مطابق اور قَعَالَة جو دوسری صورت بنی وہ بھی ذابطے کے مطابق لہٰذا یہ جو مغیرات قیاسیہ ہیں یہ قیاسی تبدیلیاں جو آپ ابواب میں سیغوں میں کرتے ہیں وہ بھی اس سے نکل گئیں ان کو عدل نہیں کہیں گے کیونکہ ان میں پہلی صورت کے ساس دوسری صورت بھی قانون کے مطابق ہے تو یہ تمام مغیرات قیاسیہ نکل گئے سے وَأَمَّلْ مُغَيِّرَاتُ شَازَتُ فَلَا نُسَلِّمُ جی مغیرات شازہ کا اعتراض ہوتا تھا کس طرح قوس کی جمع کیا آئی اقواص پھر اقواص سے کیا بنا نیا سیغہ کیا بنا لیا اقواص تو اقواص تو ذابطے کے مطابق تھی قوس کی جمع ذابطے کے مطابق آنی بھی کیا چاہیے اقواص لیکن اسے جو نئی صورت بنائی گئی اقواص یہ تو قانون کے مطابق نہیں ہے دوسری صورت جو ہے تو اس کا بھی جواب دیں گے کہ یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ قوس کی جمع پہلے اقواص آئی اور پھر اسے اقواص بنا بلکہ قوس سے براہ راست کیا بن گیا اقواص بن گیا تو یہاں کوئی ایسی صورت نہیں ہے درمیان میں جو ذابطے کے مطابق ہو اور پھر نئی صورت بنائی جائے کہتے ہیں وَأَمَّلْ مُغَيِّرَاتُ شَازَتُ اور باقی جو مُغَيِّرَاتِ شَازَا ہیں شاز اس کو کہتے ہیں جو استعمال کی اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن قانون کے اعتبار سے ٹھیک نہیں یعنی قانون کی گرفت میں نہیں آ رہا اس کو شاز کہتے ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا یہ جو صرف و نحب کے قوانین ہیں یہ سارے بعد میں بنائے گئے ہیں عربوں کی زبان پہلے تھی وہ عربی بولتے تھے لیکن بعد میں قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے علماء نے صرف و نحب وغیرہ علوم کو باقیدہ ایجاد کیا وجود دیا اور ایسے ایسے قانون اور ذابطے بنائے کہ یوں لگتا ہے قانون اور ذابطے پہلے تھے اور عربی زبان اس کے مطابق اس کو دیکھ کر بنائی گئی جیسے قوالہ اصل میں کیا تھا قوالہ حالانکہ ہم نے عربوں سے آج تک نہیں سنا کسی نے قوالہ پڑھا ہو کیا پڑھا ہو قوالہ پڑھا ہو ہم نے تو صرف قوالہ سنا ہے لیکن علماء نحب نے اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم نصیب فرمائے کتنی آسانیاں کر دیں بھئی اب دیکھو قالہ کی اصل قوالہ تھی بھئی کیوں اصل قوالہ تھی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ماضی فعالہ وزن پر آتی ہے باب نصرہ سے کس وزن پر فعالہ تو یہ تو ہے قالہ معلوم ہوا اس کی اصل بھی کیا ہوگی قوالہ ہوگی کیا ہوگی قوالہ تو اس طرح کر کے ایک ایک ذابطے کے مطابق انہوں نے ایک ایک لفظ کو پرکھا اور ذابطے کے تحت اس کو لے آئے لیکن کچھ لفظ ایسے تھے علماء نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح قانون کے اندر آ جائیں لیکن وہ قانون کے تحت نہیں آ رہے تو اس کو انہوں نے شاز قرار دے دیا کیا قرار دیا شاز کا یہ معنی نہیں کہ وہ غلط ہیں شاز کا معنی یہ ہے کہ ہمارے قانون کے تحت نہیں آ رہے ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ قانون کے تحت آ جائے لیکن یہ قانون کے تحت نہیں آ رہا تو ان کو شاز کہتے ہیں یعنی عرب اس کو قوس کی جمع اقوس ہی بولتے ہیں معلوم ہوا یہ استعمال کی اعتبار سے بلکل ٹھیک ہے عرب پڑھتے ہی اقوس ہیں لیکن ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قوس کی جمع اقوس کیوں آئی کوئی قانون ابھی تک ہم بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ایک ذابطہ ہونا جس پر اور بھی لفظ آئیں اس کے مطابق ان میں تبدیلی ہو ایسا ذابطہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کوئی ہم ذابطہ نہیں بنا سکے تو اقوس استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن ذابطے کی گرفت میں نہیں آ رہا تو بہنی اعتبار اس کو کیا کہتے ہیں شاز کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی جیسے دیکھو عویرہ یعورو عویرہ یعورو عویرہ یعورو وہ متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے علف سے لیکن عرب اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں تو چنانچہ علماء پھر فرماتے ہیں یہ شاز ہیں یہ شاز ہیں یعنی قانون کے تحت نہیں آ رہے اور جبکہ بعض پھر کہتے ہیں کہ یہ اصل مادہ پر دلالت کرنے کے لیے اس کو باقی رکھا گیا تاکہ پتہ چل جائے اگر اس کو عارہ پڑھ دیا جاتا تو مادہ کا پتہ نہیں چلتا یہاں درمیان میں وہ تھا یا یا تھی تو اس لیے اس کو اس کی اصل پر برقرار رکھا ہوئے تو برحال بعض سیغہ ہوتے ہیں بعض علماء کے نزدیک شاز ہوتے ہیں پھر بعض علماء کوئی نہ کوئی قانون ایسا بنا لیتے ہیں اس میں تبدیلی کر کے کہ وہ شاز بھی غیر شاز بن جاتے ہیں جیسا علم السیغہ وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے بعض وہ قوانین کی تقریر ایسی فرماتے ہیں کہ میری یہ تقریر لے لوگے تو یہ فلان فلان کلیمے کا شاز ہونا ختم ہو جائے گا وہ قانون کے تحت آ جائے گا تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ مُغَيَّرَاتُ شَازَتُ اور باقی مغیراتِ شازہ جو ہیں فَلَا نُسَلِّمُ تو ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ انہا مُخرجتن عن السیغِ الاصلیتی کہ یہ نکالے گئے ہیں سیغِ اصلیہ سے فَإِنَّ ظَاهِرَ أَنَّمْ مِسْلَ أَقْوُسٍ وَأَنْيُبٍ مِّنَ الْجُمُعِ الشَّازَتِ اس لئے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ اقوص اور انیب جیسی جو جموعِ شازہ ہیں لَيْسَتْ مُخرجتن عَمَّا هُوَ الْقِيَاسُ فِيهَا ان کو نکالا نہیں گیا اس سیغے سے جو قیاس ہے ان کے اندر اَعْنِ اَقْوَاسًا وَأَنْيَابًا یعنی اقواصًا وَأَنْيَابًا ظاہر یہی ہے کہ اقوص اور انیب کو اقواص اور انیاب سے نہیں نکالا گیا بَلْ اِنَّمَا جُمِعَ الْقَوصُ وَالْنَابُ ابتداءً عَلَىٰ أَقْوصٍ وَأَنْيُبٍ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ بلکہ قواص اور ناب کو جمع کیا گیا ابتداءً شروع سے ہی کس وزن پر؟ عَلَىٰ أَقْوصٍ وَأَنْيُبٍ اقوص اور انیب کے وزن پر اقوص اور انیب پر ان کی جمع بنائی گئی شروع سے ہی عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ خِلَافُ الْقِيَاسِ خِلَافُ الْقِيَاسِ طریقے پر مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْتَبَرَ جَمْعُهُمَا اَوَّلَا عَلَىٰ أَقْوَاصٍ وَأَنْيَابٍ بغیر اس کے کہ اعتبار کیا جائے پہلے ان کی جمع جو تھی وہ اقواص اور انیاب پر تھی وَإِخْرَاجُ أَقْوصٍ وَأَنْيُبٍ عَنْهُمَا اور پھر اقواص اور انیوب کو ان سے نکالا گیا یہ اعتبار یہاں نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آگا جی تو یہ اقواص میں نے بتایا یہ قوس کی جمع ہے بھئی اور یہ کمان کو کہتے ہیں تیر کمان اسی طرح ناب جو ہے ناب ناب یہ کچلی کے دانت کو کہتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ چار دانت سامنے والے ان کے ساتھ جو دائیں بائیں جو دو دانت ہیں وہ ذرا نوکیلے ہیں یہ اوپر بھی اور نیچے بھی یہ جو چار نوکیلے دانت ہیں ان کو ناب کہتے ہیں کچلی والے دانت سمجھ میں آیا یہ حیوانات میں آپ غور کریں کچھ حیوانات جو ہیں سبزی خور ہیں جیسے گائے بیل بکری وغیرہ اور کچھ حیوانات جو ہیں گوشت خور ہیں جیسے شیر کتا بھیڑیا وغیرہ جو سبزی خور حیوانات ہیں ان کو اللہ نے ہموار دانت دیئے ہیں گائے بیل بکری کے سارے دانت ہموار ہیں ایک بھی دانت نوک والا نہیں کیونکہ ان کو ہموار دانتوں کی ضرورت ہے گھاس کو کھانے کے لئے تو اللہ نے بھی ویسے ہی دان دیئے اور گوشت خور جانوروں کو گوشت کھانے کے لئے چیرنے پھاڑنے کے لئے ان کو نوکیلے دانتوں کی ضرورت تھی تو اللہ نے ان کو نوکیلے دان دیئے بھئی اور انسان کو اللہ نے دونوں طرح کے دانت دیئے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ انسان سبزی بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے تو یہ جو کچلی کا دانت ہے نوکدار اس کو کہتے ہیں نابن اور اس کی جمع اس کی جمع انیوب آتی ہے خلاف القیاس بھئی حالانکہ ذابطے کے مطابق جمع کیا آنی چاہیے انیاب آنی چاہیے بھئی چلیے بس کریں بس بھئی ہادہ ہوا المرام ماللہ عالم بحقیقت الکلام بھئی حالانکہ